جی دوستو گوڈ موڈ نہیں کیا حال جال دوستو آج آپ لوگ روم سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ بہت مندے میسیج کرتے ہیں کہ پا جی اپنا پورے دن کا سیڈیول بتاؤ ٹھیک ہے تو صبح روم سے سٹارٹ کروں گا جی دکھا بھی کھانا لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا کیمرہ گھما کے دکھاتا ہوں آپ کو میں دستو یہ دل ہوتی ہے صبح ہے لگ لگ ہوتی ہے آج بھین چند ہیں یہ ہوتے ہیں کھپوس ٹھیک ہے جو بندے بدیش میں رہتے ہیں وبکانٹری مونوں کو معلوم ہے خپوس کیا ہوتے ہیں یہ لگ دلست chickens س اٹھ ہیں یہ پتلے والے ہیں یہ موٹے والے ہیں یہ پتلے والے ہیں جو موٹے بندے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں یہ موٹے والے ہیں جو پتلے بندے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں یہ نا کھبوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیڑ ڈالی ہوتی ہے یہ دیکھو یہ سٹکر ہے یہ کیمرا فوکس نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈیڑ ڈالی ہوتی ہے تو اگر اکس پیر ہے تو ہم نے ہی لے کے آتے ہیں یہ دیکھو یہ گائی سبیرہ ہے یہ ہمارا گائی سبیرہ ہے کیا چاہیتے ہیں جنو کیا چاہیتے ہیں یہ نیمبو پانی پینے ہیں نیمبو پانی چاہیتے ہیں نیمبو پانی چاہیتے ہیں پہر ہے سویر دبوں میں تو نیمبو پانی پورا جنو کھٹا کھٹا جائرے ہیں آگا چوٹی پالی سویری اوٹی کا چارکو مکلاب بندی ہاں چچی کیمرا چلیا ہے دیکھتا ہے لوگ چاہیتے ہیں خرنہ کیوں ہیں دیکھیں یہ جوٹ ہے یہ اٹرنایشنل ہویا ہے یہ اپنا دو جو راپا تر ہے یہ اپنا لوڈر گریٹر منجی سن تالی باڑا منجی دوستو ڈوڈی پر پہنچ گئے ابھی یہ کھڑا اپنا گریٹر دوستو سب سے پہلے کرتے ہیں آئل چک آئل ہو کے آئے پھر کھڑتے ہیں کھولنٹ لیول چیک کھولنٹ لیول اکی ہے دوستو ابھی جا رہا ہوں میں گریٹر لے کے سائیڈ پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو کوشش کروں میں ڈیلی بلوگنگ کرنے کی ٹھیک ہے آج میں پورے دن کا ٹائم ٹیبل کے اوپر میں پوری بیڈیو بناوں گا کتنے وجہ ہمارا لانچ ہوتا ہے کتنے وجہ ہماری دوبارہ ڈوڈی سٹارٹ ہوتا ہے اس لئے بلوگ پہ بنے رہے ہیں ٹھیک ہے نا پورا بلوگ دیکھیں تو ابھی یہ والا ایریا تھوڑا سا وہاں پہ آپ کو لاسٹ میں وہ مٹی دکھائی دی رہی ہوگی لیکن اس کو برابر کرنا یہ والا ایریا ہائٹ ہے ٹھیک ہے جو گریٹر کے بالکل آ گیا ہے یہ والا ایریا پورا ملاکی نا میچ کر کے جیسے وہ سامنے والا ایریا جہاں وہ لوڈر چاند رہا ہے ٹھیک ہے وہ کمپیکشن کر رہا ہے اس کا اور اس کا سیم کر دینا لیور ٹھیک ہے اس کے بعد پہ پورے پہ بلیڈ مارنا دوستو یہ جتنا ہائٹ والا ایریا تھا میں نے کار دیا اس کو میچ کر دیا ہلکا ہلکا ٹھیک ہے یہ رف کام ہے یہ زیادہ کوئی ایکوریسی والا کام نہیں ہے باقی ابھی جب میں بلیڈ ماروں گا پورے پہ میچ کر کے ماروں گا جیسے ہم ٹریکٹر سے کھیت کی جتائی کرتے ہیں نا سیم میں ویسے گھما گھما کے گریٹر سے لاؤں گا تو اس میں ایک ایک بلیڈ میں کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ایسے ہلکا سٹیٹ رکھا میں نے بلیڈ ٹھیک ہے لوج کر کے بلیڈ مارنا اس میں تھوڑی بہت انڈولیشن ہوگی تو بلیڈ اپنے اب اس کو پکڑتا رہے گا اپنے اب لے کے جلے اس ساتھ پہ ٹھیک ہے یہ ایسے گماغ ہماغیں گماغیں گماغیں دوستو یہ جوار کھڑا ہے بیٹھ میں یہ لوٹ رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں ابھی بلیڈ مار رہا ہوں میں اس کا آپریٹر پڑھنے کی ترکی ہے تو دیکھتے ہیں اس کو سٹارٹ کر کے تھوڑا سائیڈ پہ کرتے ہیں یہ کافی بجن ہوتا ہے اس کا لیکن ابھی اس کو کرتے ہیں سٹارٹ کر کے سائیڈ میں کرنے کی کوشی کرتے ہیں دیکھو لوٹر کی ہاتھ دے سکتے ہیں آپ کافی خستا ہے بیسے اس ہی چلتے ہیں ان کے سٹیرن کر اس کا نیچے کٹر پہ لگا لوٹ رہے جائے سٹارٹ کرتا ہونا کڑی جب آئے دوستو نیچے سے سبے چوبتا اس کا بھی کرتے ہیں اس اس کو ہوگا سٹارٹ جہاں آج یہ اس کا فورڑ والا ہوتا مرگلاتا تھوڑا سو لوٹر اٹھاتے ہیں اوپک بہت بجن ہے اس کا پیچھے جگاڑا جہاڑ کا مورا مارتا جائے اللہ جی جاہ نکال تھی رہا جہاں بہت 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 سائیڈ میں کر دیا کھڑا بنے اس کو جیسے اس سے کمپیکشن کرتے ہیں جیسے انڈولیشن بانتی رہتی ہے اس کو صرف برابر کرنا ہے کہ بلیڈ مار کے جیسے دیکھو ٹھیک ہے اس میں کوئی لیول چیبل والا مدہ نہیں ہے سرویس کو ایک سار کرنا برابر دیکھنے میں اس کے بعد پھر اس کو گھمائیں گے مرک لگتا بعد میں ہاں جی دوستو یہ ہو گیا کلیر ابھی جائیں گے دوسری سائیڈ میں یہ کلیر کرتے ہیں ڈبل بلیڈ مارتی ہے جہاں پہ تو دوستو بہت بھائی نا یوٹیوب کے کمنٹ بوکس میں جا گے نا موائل نمبر مانگتے ہیں وہاں کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اپنا موائل نمبر دو دوستو موائل نمبر ایسی چیز ہے ایک پرسنل چیز ہوتی ہے جو میں یوٹیوب کے کمنٹ بوکس میں جا گے آپ کو شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یوٹیوب کے کمنٹ بوکس میں جا گے اگر آپ اپنا موائل نمبر شیئر کرتے ہیں وہ پبلش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی وہاں سے اٹھا سکتا آپ کا نمبر اگر آپ کو میرا موائل نمبر چاہیے اگر آپ کو بات کرنی ہے میرے ساتھ تو میں ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اپنا انسٹاگرام کا لینک ڈال دوں گا ٹھیک ہے اس وہاں سے جا کے آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پہ جو میرا اکاؤنٹ ہے ڈیا انسٹاگرام ڈیا وہاں پہ جا کے میرے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پہ آپ کو میں نمبر بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے بہت بندی ایسے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جا آپ انسٹاگرام کے اوپر جا کے سیدھی کول بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہ پرائیوٹ اکاؤنٹ نہیں ہے میں نے پبلش کر رکھا ہے ٹھیک ہے اسے پہ میں ریل بنا کے ایک ریٹر کی تھوڑی بہت ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو جو سب سے جالا مجھے کمنٹ آتا وہ آتا سیلری کے اوپر کی بھائی آپ کی سیلری کی دنی ہے تو دوستو سیلری ہماری بہت کم ہے سیلری ڈیٹر سو دنا رہا ہے جو کی میری ٹریڈ اور میرے ایکسپیرینس کے ساتھ سے کافی کم ہے پر سٹارٹنگ میں جب اینٹ کے ساتھ میری بات ہوئی تھی جب میں نے پیپر لگائی تھی لگائی تھی اس نے مجھے ایک ساسی سیلری بولی تھی ایک ساسی سیلری بہت سے ہی لگی تھی اس ٹائم مجھے کیونکہ جب پرانی کمپنی میں کرونا ٹائم میں میں چھوڑکے گیا تھا اس ٹائم میں میری سیلری دوستو تیس بیسک تھی ٹھیک ہے دوستو بیس بیسک میں کپڑا ہم خود دوتے تھے کھانا ہم خود بناتے تھے پورا خرچہ کھانے پینے کا کپڑے شتے کا سارپ کا اپنا تھا ٹھیک ہے وہ ہی خرچہ خرچہ کر کے ایک سو نپے گیٹی ہمیں بچتے تھے وہاں پر پورا خرچہ نکال کے پھر جہاں مجھے ایک ساسی سیلری بتائی تھی آٹھ گھنٹے کی اور اوور ٹائم بھی اس کمپنی کی گرانٹی ہوتی رہی کہ اوور ٹائم لگتا تھا اور جمعہ بھی لگتا تھا دو گھنٹے اوور ٹائم اور جمعہ شکر بار ٹھیک ہے پھر ایک ساسی سیلری دیکھیں اس کے بعد کھانا پینے کمپنی کا کپڑا لگتا کمپنی خود دھوگے دے رہی ہے دودھ دیں ہی لسی پورا ہر چیز کی فیسلیٹی ہے اس کمپنی میں ابھی بھی ہے ٹھیک ہے پھر میں نے شہی مینے تک ویٹ کیا پھر دیری دیری پرسیس ہوا میڈیکل ہوا پی سی سی ہوئی اس کے بعد بیجا سٹیمپ ہوا پھر لاسٹ ٹائم میں جب آئینٹ نے ہمیں بھلایا اپنے پاس ٹھیک ہے کہ آپ کی فلائیٹ ہے اتنی طریقوں آپ آ جاؤ پھر ہم جتنے ہمارے پیسے تھے ٹھیک ہے جتنی ہماری ایجنٹ کے ساتھ بات ہوئی تھی بھی کتنا چارج ہے ایک پینٹیس کا ایک پینٹیس کی بات ہوئی تھی ہماری ٹھیک ہے ایک پینٹیس ہم نے اس کو دیئے اس کے بعد ویٹ کیا اس کے بعد جب انہوں نے ہمارا ایگریمیٹ کیا نا جب ہم نے ایگریمیٹ دے گا تو ایگریمیٹ ڈیٹس ہوگا ٹھیک ہے میرا نا بودھی غراب ہوگی میرا دماغ خراب ہو گیا یہ دیکھیں گی یہ تو ایک سو اسی بدا سی رہا ہمارا ساڑھے سی ساتھ یار کا پر منت کا کچھا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے ایجنٹ سے بات کی ٹھیک ہے اس نے بولا کہ ڈیٹس ہوئے میں کہ آپ نے تو ایک سو اسی بولی تھی وہ تو بولی تھی یچے بھی اب کیا کریں ڈیٹس ہو کامپنی بھولو ڈیٹس ہو گا دی پاس نہیں کیا سسٹم میں جھوڑ بولا جا کامپنی کی پرولم ہے یہ میں بول نہیں سکتا پر ایک اس ٹائم بہت تمہارا کرب ہو گا تھا پر ہمارے ساتھ کچھ ریٹارن بندے تھے جو اس کامپنی میں پہلے کام کر چکے تھے ٹھیک ہے ان کا ایکسپیرینس کا ہے اس کامپنی کا تے انہوں نے ہمیں سمجھا سمجھایا کہ ڈیٹس ہو سیلیری ہے ڈیٹس ہو کے حساب سے کم سے کم بھی تین سو ایک سو دو سو پیجتر تک سیلری آ جاتی ہے کیونکہ اس کمپنی کا رکار تھا کہ بارہ گھنٹے کام چلتا تھا آٹھ گھنٹے ڈوٹی چار گھنٹے اوبر ٹائم اس کمپنی کا رکار تھا پہلے ہوتا تھا اس کے بعد جمعہ پکا تھا پھر ہم نے سوچا یار اگر ایجانٹ سے ہم باپس پاسبورٹ باپس لے رہے ہیں تو ایجانٹ ہمارا چالیس ہیار پر کٹے گا اس نے بولا تھا کہ اب من جاؤ ہم چالیس ہیار پر کٹیں گے ٹھیک ہے جو ایک تیس ایک پینٹریس دیا تھا نا اس میں سے چالیس ہیار کی کٹنگ کریں گے پھر میں نے سوچا اگر ایک دو سو پیجتر تک بن رہی ہے سیلری تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہی ایڈیا کا اسی کیاسی بیاسی اسی کے قریب ہماری سیلری نکل جانی تھی پھر ہم آگے ادھر ادھر آگے دیکھا تو یہ یہی مینے سٹارٹ ہو گئی تھی جون مہی میں آیا تھا جون سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے پچیس مہی کو آیا تھا چھبیس مہی کو میں جون سٹارٹ ہوا جون میں ڈوٹی کا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے تو اس میں نو گھنٹے ڈوٹی ہو گئی پر اس میں بھی ہماری دو سو ساتھ سیلری ہوتی چارے جمعے لگ کے پھر بچھل ٹھیک ہے آگے ٹائم ٹیبل چینج ہو گا پھر بڑھ جائے گی پھر دوستو اس کے بعد کیا ہوا جمعے بند کر دی کمپنی میں ٹھیک ہے اس کے بعد تین چار مینے کوئی جمعہ نہیں ہے گرمیوں کے ٹائم میں وہی نو گھنٹے ڈوٹی ہے نو گھنٹے میں ایک سو پیجتکر ایک سو ٹھتکر کیٹی سیلری آ رہی ہے ٹھیک ہے پورا تماغ خراب ہو رہا ہے پیتر نے پیسے لگا کے اتنا سوچ کے آئے پھر اس کے بعد یہ جو ڈوٹی ٹائم ہے یہ چینج ہوا پھر دوبارہ وہی نورمل ڈوٹی ٹائم ہو گا دس گھنٹے ڈوٹی اس کے بعد پھر جمعے بھی لگنے لگے پھر ہماری سیلری وہی دو سو چالیس کے آس پر اٹھ گے رہ گئی دو سو چالیس دو سو پچاس دو سو پینتیس پھر بھی چل سوچا کہ ٹھیک ہے دو سو پینتیس آ رہی ہے آگے کو کام نہیں بن رہا ٹھیک ہے مندی چل رہی کمپنیوں میں کوئی پروجیکٹ نہیں ہے نیا پھر اس لیے ہم دیرے 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 لگے رہے ہیں تب سے آہ تک دو سال ہو گیا ہمیں ٹھیک ہے اب اس مہینے میں آگے جمعے بند ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ میہ میں اور جون میں میہ میں تو دو جمعے لگ گیا ہمارے جون میں پورے جمعے بند ہے ٹھیک ہے اب سیلری آئے گی نو گھنٹے ہے وہی ایک سو چھتر پیسٹر کےٹی سیلری آئے گی باقی یہ دوستو ابھی ٹائم میں نکالا ہم نے دو سال ہو گیا تیسرا سال ہمارا سٹارٹ ہے باقی دیکھیں گے ٹھیک ہے تیسرے سال میں کیا کریں باقی دوستو ہے دو مشکل ہے اتنی سیلری میں بجارہ ہوتا نہیں آج کی ڈیٹ میں کیونکہ خرچے بڑھ گئے ہیں باقی اگر کبھی بھی آپ نے بدیش میں آنا ہو نا پورا سیلری کا کربھارم کر کے آئے ایگریمیٹ پہلے دیکھو کہ ہم تو بے کو بن گے ریٹارن ہونے کے باپ جو تو ہم بے کو بن گے بہت سے میں کہی رہا نہیں بہت سے بندے بہت کچھ سوچ کے آئے دیس کمپ اپنی کو برا نہیں بولتا وہ ینٹکی گھڑ پڑا ہے جب کچھ بھی ہے ٹھیک ہے باقی دوستو دیکھ کے آنا چاہیے اب ایک بندہ فر جاتا ہے کوئی کام گھر پہ ایسا کام چلا رہتا ہے تو اس کو مجیبوری میں کام کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے باقی دیکھیں گے دوستو تین سال جو تیسرا سال لانشٹ ہوگا اس میں دیکھیں گے پھر جائیں گے یا کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو ابھی لانچ ٹائم ہو گیا ساڑھے گیارہ ہو گیا گریڈر کر دیا پارک میں نے ابھی بس کا بیٹ کریں گے ابھی دے دیکھو یہ پرٹیکشن جروری ہے اگر آپ گرمی میں ارب کنٹری میں کام کرتے ہو دھوپ بہت تکھی ہے یہاں پر ٹھیک ہے پرٹیکشن جروری ہے جہے چش میں لگا کے رکھو کپڑا باندھ کے رکھو جب آپ دھوپ میں نکلتے ہو ٹھیک ہے نا یہ کپڑا پرنا بولتے ہیں جس کو ہم یہ ساتھ میں رہتا ہمارا تو دوستو ابھی کھانا مانا کھا کے فری ہو گئے ابھی لیٹ رہے ہیں تو دوستو کچھ بھائیوں کے کمینٹ رہے گے تھے ایک بھائی کمینٹ کر رہا تھا کہ سنجو بھائی ہے گھنٹی کے حساب سے چیلری کتنی ہوتی ہے تو دوستو یہاں گھنٹے کا حساب نہیں ہے یہاں سیلری فکس ہوتی ہے جیسے ہم پرانی کمپنی میں وہاں 230 فکس تھی تو یہاں پر 1500 فکس ہے ٹھیک ہے گھنٹے کا حساب ہوتا ہے یا تر جو اورپ کنٹری ہیں جو بندے کھلے میں کام کرتے ہوں گھنٹے کا حساب ہوتا ہے جو بندے یورپ کنٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کا گھنٹے کا حساب ہوتا ہمارا نہیں ہے ہماری اگر آٹھ گھنٹے کی بیسک جتنی تیہ ہوگی نا اتنی ہی ملتی ہے سنجو بھائی کچھ کمپنی اگر کام نہ ہو تو رون پر بٹھا کے بھی آپ کو آٹھ گھنٹے کی چلی ہی دے دیتی ہیں پر کچھ کمپنیاں آٹھ گھنٹے آپ کے سائیڈ میں پورے کروائیں گے اس کے بعد ہی آپ کو ایک دن کی دھیاری دیتی ہیں یہ ایسا حساب ہوتا ہوتا کمپنیاں بن جاتا دوستو ایک اور کمینٹر بھائی کا پروات کمار شاہ کا انڈیا اور بردیش کے پیسوں کے بارے میں کچھ بتائیں دوستو انڈیا اور بردیش کے پیسوں میں تھوڑا فرق ہے یہاں کی جو کرنسی ہے گا دنیا کی ہائی ایسٹ کرنسی ہے یہاں کی کوئیت کی اور یہاں کا جو ایک دنار ہے ایک کیڑی وہ انڈیا میں دو سو ستر میں چلتا ہے یہاں کی سب سے بڑی کرنسی ہے نوٹ میں بیس کی ہوگی ہے بیس سے بڑا نوٹ نہیں ہوتا جیسے ہی ہیار بھائی ہیار کا نوٹ ہو تو تھا یہاں بھی پانچہ سو کا ہی ہے یہاں بہت بہت ہایہ اسٹ کرنسی ہے اس کے حساب سے بہت ہی چھوٹی گنا recentی نوجہ ہے یہاں بڑا مینکی trace укانتی ہے وہ و unoٹ весь بھی اس کے بعد دس کیڑی اس کے بعد پاچھگی اور اس کے بعد ایک کیڑی اس کے بعد نوز کیڑی اس کے بعد عربح ہوتا ہے ایک ریپے میں 20 гол فیس ہوتے ہیں بیسے ایک کیڑی میں ایک روپہ صورت کرو جو ایک کیڑی بھائی میں کلجر 100've s have اتنی co کرنسی دوستو بہت بھائی کام کے بارے ہم پوچھتے ہیں کی کیمبر کے بارے ہم بتاؤ یا لیول کے بارے ہم بتاؤ دوستو ایسا ہمارے پاس کام نہیں ہے جب ہوتا تھا وہ ایسا کام ہے اس کے اوپر بیڈی بناتا تھا ابھی وہی تیمبری روڈ کے لینے کا کام ہے تو اس لیے مجھے کوئی کٹینٹ تیار گانا بہت مشکل ہے کیونکہ کوئی کام کو ہم ٹریکٹیکل نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے کٹینٹ بنانا آسان ہے ایک ہم سوچیں گے بتائیں گے ٹھیک ہے اس میں مجھے نہیں آتا جو ہم سال ساتھ میں کر رہے ہیں وہ سال ساتھ میں بتا رہے ہیں اس کو کرنے میں اور بتانے میں ٹھیک ہے تو وہ میچ ہو جاتا ہے جب ہم کچھ چیز دماغ سے سوچیں گے بات بنا کے بتائیں گے اس میں جانا مشکل ہو جاتا ہے دوستو ابھی وجہ ہے ایک ٹھیک ہے صبح ہم جلدی اٹھتے ہیں تو ابھی ایک سے لے کے تین بچہ کا ریشٹ کریں گے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے چیتنا بھی سونے کو مل گیا ہے تو ریشٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہم ساڑھے تین بجے اٹھیں گے ساڑھے تین بجے اٹھیں گے تین بجے اٹھیں گے اپنا چائے پییں گے جا کچھ اور نیمو پانی بغیرہ بنا کے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے یہاں سے تین پنتہلیس پہ نہیں نہیں ساڑھے تین بجے تین پنتہلیس پہ ہماری پاس سے نکلے کی چار بجے ہماری دوارہ ڈوٹی سٹارٹ باقی باتیں دوستو سائیڈ پہ جا کے کروں گا میں دوستو ابھی ٹائم ہوا چھے بج کر آٹھ منٹ میں نے دوپہر کی بیڈیو بھی شوٹ کرنی تھی ٹھیک ہے جاتے ہوئے بھی ساڑھے تین پنتہلیس پہ جب ہمارے ڈوٹی سٹارٹ ہوتے پر اس ٹائم کیا ہے موبائل میں رہا گرمی کی بات سے ہیٹ ہو جاتا جی ابھی گرمی ہے بار کا ٹمپریچر دوپہر کو کم سکا بھی ٹوٹی سیبن کے قریب تھا ٹھیک ہے اس کے قرآن یہ موبائل ہیٹ ہو گیا تو ہیٹ ہونے کے بات سے نا ویڈیو لیک کر جاتی ہے لیک کا مطلب جو جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں میری لپسنگ جو میں بول رہا ہوں اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے جب موبائل گرم ہو جاتا ہے اس میں لیک کی پرولم آ جاتی ہے کیونکہ چار سال پر آنا موبائل ہے تو اس کے کارنا وہ ویڈیو سے ہی بن رہی بات تھی تو میں پھر ویڈیو بند کر دیتا ہوں ابھی بیچی بیچ میں لیک کر رہا ہے موبائل ٹھیک ہے جب شام کے ٹیم آیا وہی پرولم پھر سے شروع ہو گئی تین پنتہ دس پہ وہی گرمی تھی ہیٹنگ کی پرولم تو گریٹر میں آیا گریٹر میں بھی ہیٹنگ تو دیرے دیرے کر کے ابھی موسم ڈھنٹا ہو گیا تو میں نے سوچے چل ویڈیو چھوٹ کر لیتے ہیں یہ ایک اور میرے پاس موبائل ہے یہ یہ ریل می کا ہے یہ اے تھٹی فائی پتہ نہیں کونسا ہے پر میں نے لیا تھا کیمرہ دیکھ کی جب میں نے یوٹیوب جنرل سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے موبائلوں کے بارے میں اتنی نولیں نہیں تھی ٹھیک ہے دکانوالے سے بات کیا اس نے بولا ہاں جی یہ موبائل چاہیہ ہے فیفٹی میگا فیکسل کر سا کیمرہ فلانا فلانا میں نے سوچا 50 میگا فیکسل بہت ہوتا ہے وہ کہنے کا میگا فیکسل ہے یہ فوکس نہیں کرتا ٹھیک ہے نا کوئی چیز کو بلر کر دیتا ہے جوم نہیں ہے اس کا یہ کیمرہ ابھی جیس سے میں ویڈیو چھوٹ کر رہا ہوں یہ اچھا کیمرہ اس کا وائیڈ اینگل بھی ہے اس میں وائیڈ اینگل سے ویڈیو چھوٹ کر لیتے ہیں حالانگی اس میں لیک کی پرولم ہے تھوڑا سا ہیٹ ہو جاتا ہے اس میں لیک آ جاتی ہے میں دیکھوں گا موبائل چینج کروں گا پر مجبوریاں گھر پر کام چلا رکھا اس کے کارنے پھر میں نا موبائل لے نہیں رہا ٹھیک ہے میں نے سوچتا ابھی چھوٹی کاٹ کے آ کے پھر موبائل دے گھوں گا جب تا کسی جیسے گاڑی کے لانے پڑے گی تو دوستو آشا کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو جو میں نے بلوگ بنانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے نا باقی کام کی ویڈیو تو میرے سے اگر کام میں لگاتار پر مالوں کوئی دکھتے نہیں ہے جیسے نورمل بلوگی کرنی ہو نا اس میں باتیں بنانی پڑتی ہیں باتیں بنان منانی پڑتے ہیں ہر کام کر لے ہمارے سے وہ کام ہوتا نہیں ہمیں ٹھیک ہے کام کی ویڈیو کوئی کام اس کے ساپ سے میں بیڈیو بنا لیتا ہوں اگر میں کوئی بات کر کے ویڈیو بنانی ہے یہ کہ ایسے آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ کھولانا نہ خواہ رہے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا ہو پاتا کیونکہ ہمارے ساتھ جو بندے رہتے ہیں وہ بھی ایسے ہمیں جاک شروع ہو جاتا اس کے بیت میں ویڈیو نہیں بن باتا تھا باقی یہ لیک کی پرولموں والے کی ابھی کبھی کبھی لیک کر جاتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو میں ڈیلی بلوکن کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ٹھیک ہے یہاں کر رہے ہیں انسان بتاؤں کوسج کرتا ہوں میں پوسٹیویٹی لے گی آتا ہوں دماغ میں کہ میں بیڈیو شروع کروں بیڈیو شروع کروں پھر سے بھر نیکٹیویٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی محول کے حساب سے ہوتا ہے محول یہاں کا حالانکہ ہماری پرانی کمپنی وہاں کا محول تھوڑا فرینٹلی تھا جہاں کا محول فرینٹلی بھی ہے کچھ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں دنیا میں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن ضرور دباظنا کیا تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا ملیں گے پھر نیکسٹ ٹینٹ میں نیکسٹ بلوگ میں تب تک لیے جائے ہند جائے بھاک خوش رہے ہیں